کوویٹ نائنٹین ایک انفیکشن کی بیماری ہے جو پہلی بار انسانوں میں نئے کرونا وائرس کے قارن ہوتا ہے یا وائرس جو ہیں ایک انسان سے دوسرے انسان میں مکھروپ سے پھیلتا ہے جب کوئی انفیکٹڈ انسان اس کے خانسنے اور چھیکنے سے جو بوندے نکلتی ہیں اسی کے ذریعے یہ پھیلتا ہے یہ ان لوگوں کے موہ یا ناک میں جاتا ہے جو خانسنے والے کے اگل بگل میں کھڑے ہوتے ہیں یہ بوندے ہوا میں دور تک نہیں جا پاتی ہیں کیونکہ وزن میں بھاری ہوتی ہیں کیول ایک میٹر تک ہی جا پاتی ہیں اور جلد ہی کسی سطح پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں اس کے پھیلنے کا مین کارن یہی ہے کہ جو ایک انسان دوسرے انسان سے کلوز کانٹیکٹ میں آتے ہیں اس کے وئے سے یہ پھیلتا ہے کرونا وائرس جب کسی سطح پر آ کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ کتنے دیر تک زندہ رہتا ہے اس کا علم ابھی نہیں ہے نیمیت روپ سے سطح کا صاف رکھنا بہت ضروری ہے خاص کر جب یہ پتا چل جائے کہ کسی کو کوویٹ نائنٹین ہو چکا ہے تو وہاں کے صاف صفائی کا زیادہ خیال رکھا جائے ہمارے ہاتھ کئی جگہوں کو چھوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس جگہ کو چھو دیں جہاں کرونا وائرس ہو اس لیے اپنی آنکھوں ناک یا موں کو چھونے سے بچیے کیونکہ ہاتھ میں لگا وائرس آپ کے جسم کے اندر جا سکتا ہے جب خانستے ہیں یا چھیکتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو مور کے اپنے موں کو ڈھک لیں یا پھر ٹیشو پیپر کا استعمال کریں اگر آپ ٹیشو پیپر کا استعمال کرتے ہیں تو ترنت اسے ایک بند ڈسپین میں پھیک دیں نئے کرونا وائرس کو روکنے کے لیے بار بار اپنے ہاتھ کو سابون اور پانی سے دھویں یا سینٹائزر کا استعمال کریں اگر آپ کے ہاتھ میں کرونا وائرس لگا ہے تو ایسا کرنے سے صاف ہو جائے گا سوست رہیں اور کوویٹ نائنٹین کو فیلنے سے روکیں موسیقی